آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اوروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن آس سے پوچھا کہ نبیل اسلام پہ جو کافروں نے مسیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں اہد کا وقت تو سب کو پتا ہے تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکہ کا دور تھا تو اقبہ ابن ابی معید جس نے ایک دفعہ نبیل اسلام کے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندے پہ اوجوڑی لا کے اونٹ کی رکھتی تھی پھر سیدہ فاطمہ آئی اور انہوں نے ہٹائی اس نے نبیل اسلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی صحیح بخاری میں آتا ہے اور اتنی زور سے کھینچی گلہ دبایا قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلاتے تو اتنے میں سیدہ مکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا اور قرآن کی وہ آیت پڑھی کہا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نظار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی غزبہ اہد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بارہ مندیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے اور ان بارہ میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے حضرت علی بھی تھے حضرت عمر بھی تھے اس وقت بھی کمیٹمنٹ آپ دیکھ لیں پیچھے نہیں بالکل ہٹ ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت عمر بن آس کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں نبی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضرت کا بڑا لات لاؤں تو میں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے تو فرمایا آئیشہ سلام اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں میں پوچھ رو تو کہا اس کا باپ ابو بکر پوچھا اس کے بعد کہا عمر اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا آپ نام لیتے ہیں کہ میرا نام کوئی ہی لیا پھر میں خموش ہو گیا کہ ہی میں ان بندوں میں جامل ہی رہا ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور پھر عمر ہے اور پھر عثمان ہے اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کسے اوپر ہے ان تینوں کے بعد لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فزیرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایکسکلوڈنگ اہلِ بیعت ہوتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام بھی اہلِ بیعت کو ایک الگ سے ایٹینٹی تصور کرتے تھے اور مہدسین بھی ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے مسلم میں بھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے معبوب ہوں کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے اس کے علٹہ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گے وہ ٹاپک الاک ہے میں آپ کو ایک شریح مسئلہ سمجھا رہا ہوں مہدسین کے ہاں صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہلِ بیعت ہوتا ہے یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ حسن حسین حضرت علی شامل نہیں ہیں وہ ہاں وہ الگ سے ہیں وہ کٹیگری الگ ہے وہ اہلِ بیعت کی کٹیگری میں فال کرتی ہے اور یہ اہلِ بیعت کی کٹیگری اتنی سٹرونگ ہے آپ عدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چپٹر الگ ہے اہلِ بیعت پہ الگ ہے اور امہات المومنین پہ الگ ہے ایون امہات المومنین کو بھی اہلِ بیعت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے اہلِ بیعت کی ترم جو مہدسین کے ہاں مانی جاتی ہے اگرچہ امہات المومنین بھی اہلِ بیعت ہے لیکن وہ سپیسیفکلی سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے تو یہ میں آپ کو کٹیگری بتا رہا ہوں تو برل یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سید بخاری میں آتا ہے محمد ابن حنفیہ حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی دے کی وہ سید بخاری حفیہ نامی ایک عورت تھی ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ سید بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا ابباجان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس عمت میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا ابوبکر تو میں نے پوچھا اس کے بعد فرمائے عمر اور انہوں نے کہا تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لے گئے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا لیکن وہ تو علی تھے نا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں میں بھی مسلمان ہی ہوں بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹرارڈنی نہ ماننا شکر اس حدیث میں بھی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کی پھر بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سقیفہ بنی سائدہ والی جو اختلاف ہوا تھا اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی چھے مہینے تک بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہوگئی ان کی اتمرداری کرتے رہے پھر سیدہ فاطمہ فوت ہوگئی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع گیا جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے نبیر اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا تو پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھار آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے اور حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں اور امہ عائشہ کہتی ہے کہ سیدہ علی کی ایک خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں کیونکہ ان کے مزاڑ بزرتیزی تھی تو حضرت ابو بکر حضرت علی کے گھار جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھار والوں سے ہمیں کوئی شرق کی عمید نہیں ہے ان کو تھا بلا کے جنسیوں کے آتوں گرفتار ہی نہ کرواد ہے آج کے دور میں بات کر تو حضرت ابو بکر اکیلے کے سیدن علی نے حضرت ابو بکر سے کہا اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس عمر خلافت ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں لیکن نبی الاسلام کی قربت کے ناتے اور آپ کے اہل بیعت ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھ رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مسئلہ ہو ہے لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا تین گھنٹے کا لیکچر رکارڈ کروایا مسئلہ 55B وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیق کی جائز جب رونا شروع کیا تو سیدنا آلی نے کہ بس اب میں آپ کی اعلانیاں بیعت کروں گا یہ ہے للایت ورنہ وہ کہتے کہ ببکر میں بیعت کرتا ہوں بار جا کے بتا دینا یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا لیکن وہ تو علی تھے اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی زہد تھا آجزی تھی اللہ کا تعرف کہ میں اعلانیاں بیعت کروں گا آج کے ہوتے تو کہتے بار جا کہ بتا دیں میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہوگی یہ مارا آپ پس میں زہر کے وقت مخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدنا ابو بکر نواز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں اور پھر اعلانیاں بیعت کی اور حضرت علی ممبر سے اترے تو اس تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہوگے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کی تو یہ بھی ایک موقع تھا اس میں الفاظ ہے حضرت عبو بکر کہتے اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کی عزیز ہیں اور آپ کو مزہ کی بات بتاؤں سعی بخاری میں ایک کریٹیکل حدیث ہے حسن حسین کے چپٹر کے اندر امام بخاری نے ڈالی ہے وہ مہات المومنین کے چپٹر میں نہیں ہے حسن حسین والے چپٹر میں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہل بیعت کے قرب میں تلاش کرو کون کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر اور اہل بیعت سے مراد کون سید حسین حسین کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابو بکر کے کول حضرت حسن حسین والے چپٹر میں لے کہ محمد صلی اللہ علیہ کی قربت کو ان کے اہل بیعت کی قربت میں تلاش ہو تو سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو کو نبی اسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب بخاری میں آتا ہے کہ صلح عدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی مسی رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں آئے پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا پہمبر ہوں پھر بھی تسلیم عزد عبو بکر کے پاس پھر عزد ہوگی حق میں شامل ہوا لیکن عزد عبو بکر کا امان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا ان کا امان اس لیول کا تھا کہ وہ اقلی دلائل کو بعد میں رکھتے اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس لئے ہر مسئلے میں آپ کو اتیاد کا پہلو نظر آتا ہے پھر بہاری میں آتا ہے جب مرتدین زکاة تھے حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے معذوبے آپ جنگ نہ پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں رومان امپائر چڑی دوڑی ہے پرشن امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کی ہیں اتنے معذوبے ہم کیسے لڑے گئے تو سیدی نبو بکر نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی قطال کروں اکیلا مجھے کرنا پڑے جس طرح نماز اللہ کا حق ہے اسی طریقے سے زکاة بھی اللہ کا حق ہے جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قطال کروں گا حضرت عمر کے الفاظ مخاری میں اللہ صحیح بخاری میں آتا آپ کو پتہ لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اتراز کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے پندرہ سولہ سال کا اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دی ہیں نبی اسلام نے وفات کیا حصیت کی تھی لشکر اسامہ بیجنے اور رومان امپائر کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے زیاد اب حرصہ غزو موتہ کے اندر اب جب وفات نبی اسلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگ مشورے دے رہے حضرت بکر کو کہ اب تو آپ نے ڈسیند کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں انہوں نے کہا میں اسامہ کو جس کو نبی اسلام نے امیر مقرر کی میں اس کو چینج کروں یہ وہ بھی نہیں سکتا یہ ان کی کمیٹمنٹ کا لیول تھا ترابعی کی جماعت نے شروع کر رہی سار کمیٹمنٹ کا لیول دیکھیں وہ نبی اسلام نے نہیں کر نہیں حضرت عمر نے تین سال لی کی بعد میں کروائی لیکن اس میں ساتھی انہوں نے صحیح بخاری موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے جو رات کے آخری پیر میں گھر میں نماز پڑھ دیں یہ صرف جواز کیا تک لیکن حضرت ابو بکر کی اتیات کا لیول آپ دیکھیں انہوں نے تراوی کی جماعت میں شروع کروائی کہ نبی اسلام نے نہیں کروائی میں کیوں گرواؤں بخاری میں لفاظ ہے نبی اسلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا اور کہ گھروں میں نماز پڑھو تو معاملہ اسی طرح رہا پھر حضرت عمر کے بھی تین سال گزرے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہوں کہ حضرت عمر کسی معاملے میں رسول اللہ سلم کو کراس نہیں کرتے میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز درن کی ہے کہ خلف راجدین میں دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول سلم سہ اٹھنے کی کوشش نہیں کی ایک حضرت ابو بکر اور دوسرے حضرت علی حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاد کچھ ایسے کام کی ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد سے کی ان کا معاملہ اللہ کی لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت علی جو تھے دو پرسنیلٹی سے حدثی تھی کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمیٹ پر تھی ابو دود میں حدیث نہیں حضرت علی کہتے ہیں اگر اکل پہ جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ کیونکہ گندہ تو وہ ہوتا ایسا لیکن سنت کہتی یہ اوپر کہتا اوپر بھئی حجت مطور ایون صحیح بخاری میں آتا جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے محالبت کی حضرت ابو گر میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے کیا پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی آلٹیمیٹلی حضرت بکر صدیق قائل ہوئے ان کا پہلا جواب میشہ ہوتا تھا نا نبی نے نہیں کیا نہیں کرنا اب میرے ساتھ بحث کرو قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کیا رضی حضرت علی نے مخالفت کی لیکن عضو بکر کی زندگی میں آپ سنت کے ساتھ کمیٹ منٹ کا یہ لیول ملے گا کبھی ان کو کوئی ڈسین ریورس نہیں کرنا پڑا ان کی نبی اسلام کے ساتھ جو عقیدت تھی اور ہر معاملے میں حتی کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم نے بیماری کے دن تھے آپ کے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کوئی نماز پڑھیں تو حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ میرے باپ رقیق القلب ہیں آپ کے جگہ مسلحے پہ کھڑے ہوں گے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے یہ دن بھی دیکھنا پڑھا کہ اللہ کے نبی مسلحے پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے آپ فرمایا اللہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں پھر انہوں نے ریکویسٹ کی نبی اسلام اتنے غصے میں آئے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو 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 یوسف کو کس نے تانگ کیا تھا زلیخہ اور باقی عورتوں نے کتنی نیٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیر کرنا شروع کریں بلکل ہنڈر پرسن بٹھائیں تو یوسف کو تانگ کیا نا اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی یہاں پہ نیگٹی پہلو نہیں تھا لیکن یہاں پہ نبی اسلام نے اپنی بیویوں کو کہا تم بھی یوسف والیاں ہو جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرزی کے مطابق چلانے کوشش کی تھی ابو بکر کو نماز پڑھیں اتنی کمیٹمنٹ کہ انہوں نماز پڑھائی صحیح گوہاری میں آتا ہے اماعیشہ کہتی ہے حضور اپنی مفاد کے دنوں میں کہتے تھے آئیشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرمان بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی کوحافہ ان کی نیت تھی اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لئے راضی نہیں ہوگی یہ تو بعد بہت چلا نبی اسلام اشارت کیا بات کر رہے تھے عمر خلاف اس حدیث کے تحت میں نے 55 بی مسئلہ میں بتایا کہ نبی اسلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامدد کرتے تو حضرت بکر کو کر کے جاتے کیونکہ نبی اسلام بادشاہ نہیں تھے اللہ کے پیغمبر آپ اپنے خاندان میں کبھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے اور یہ بات صحابہ اکرام کو پتا تھا لیکن جب اللہ نے آپ کو گرنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے لئے کسی میں راضی نہیں ہوگی تو نبی اسلام نے اس مسئلے کو بخاری میں آتا ہے ایک عورت عزور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا ابو بکر سے میل میرے بات اشارہ تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے صحیح بخاری مسلم میں حدیث نبی اسلام ایک باغ میں بیٹھے تھے ابو موسی آشری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی آپ فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو کہہ دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر میں نے کہا رسول صلی اللہ جنت کی بشارت دی تو انہوں نے کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر عزاد کی اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر نبی اسلام کوئے کی مندیر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ابو بکر کو بنی دائیں جانے بٹھا لیا ٹانگ لٹکا کے وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کوئے ہوتے تھے چھوٹی دیوار باہر نکلی بلند کی پھر تیسی تو دستک ہوئی فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت ہو لیکن ان مسیبتوں اور پرشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی دروازہ کھولا تو سعید عثمان تھے انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پرشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنہ دوست حضرت عمر کو حضرت عمر نے بائی جانے بٹھا لیا اب دائیں اور بائی جگہ ختم ہو گئی تھی تو حضرت عثمان سامنے آکے بیٹھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ ارزل نکالا ہے کہ ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ دفعہ ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بھو سر آج بھی میں عثمان غری کی قبر مبارب پہ کئی دفعہ حاضر ہوں گا ایکزیکٹ روزہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانے بھو اور ابو بکر عمر صاحب ہے